بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے حضرت حکیم السلام کاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک ملنے والے تھے مولوی مصطفیٰ صاحب انہوں نے یہ عجیب واقعہ سنایا کہ دلی میں جمنا میں سلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ کر رہ گئی قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پشانی پر ایک چھوٹا سا کیرہ ہے وہ جب میت کو ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لڑس جاتی ہے تھر تھرا جاتی ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پڑا جاتی ہے تو وہ کیرہ پھر اسے ڈنگ مارتا ہے لاش کی پھر سے وہی کیفیت ہو جاتی ہے سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں وہاں پر ایک دوبی تھا وہ جمنا کے گاٹ پر آیا تھا اسے یہ سارا نظارہ دیکھا نہیں گیا اس نے کنکر اٹھا کر اس کیرے کو مارا تو وہ کیرہ وہاں سے اچھلا اور اس دوبی کی پشانی پر آ کر ڈنگ مارنے لگا اور وہ کیرہ پھر جا کر وہیں اسی لاش کے اوپر بیٹھ گیا وہ دوبی چلانے لگا اور ترپنے لگا اسے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے کہا سنو مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپنے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شولہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عزو میں بلکہ ایک ایک ہیسے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بردی گئی ہوں میری اس وقت اس طرح کیفیت ہے چنانچہ وہ تین دن تک یوں ہی ترکتا رہا پھر انتقال کر گیا تو مولوی مصطفی صاحی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا کا کیڑا نہیں ہے بلکہ برزک کے عزاق کی شکل ہے میں نے سوچا کہ اس کے لیے دوسرا علاج ہے قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں یاسین شریف اور صورت اخلاص پڑھنا شروع کر دی جب میں نے قرآن کریم کی تلاوہ شروع کی تو وہ کیرہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ کیرہ بلکل ہی ختم ہو گیا جب وہ کیرہ بلکل ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دے دی ہم نے اس کا کفن بڑا بڑھ کر کے کبر بند کر دی موسیقی